غصے میں بھی سمبل کے بولیں کہ نہ بعد میں پشتانہ پڑے نہ بعد میں معذرت کرنی پڑے نہ اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہو کے کھڑے ہوں کہ ایک زبان کا بول جہنم کی وادیوں میں پھینک دیتا ہے اور ایک زبان کا بول جنت کے آلی شان درجات تک پہنچا دیتا ہے اس کو غیبت سے صاف کرنے اگر آپ اپنے گھروں میں خوشی دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر کی نیجی مجلس میں بھی غیبت کو ختم کرتے ہیں آپ بچے بیٹھے ہیں بیوی ہے خامد ہے ماں ہے باپ ہے بینڈ بھائی بیٹھے سورا دن جو بولنا ہے بولو غیبت نہ بولو کسی کی برائی نہ بولو کسی کی برائی مت سنو کسی کی برائی مت بولو آپ کے دلوں کو اللہ سکون دے دی نہ دیکھو نہ بولو نہ سنو تو آپ کے دل پر سکون ہو جائیں جو چیز مارکیٹ میں کم ہوتی اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے یہ جو میں آپ کو دین کے صفت بتا رہا ہوں یہ مارکیٹ میں ہے ہی کوئی نہیں پھر کے بتا رہا ہوں دنیا پھر کے بتا رہا ہوں مارکیٹ میں یہ سودا کوئی نہیں آپ لے لیں میں لے لوں یہ مستورات لے لیں قیمت اللہ بڑی لگاتا ہے بڑی قیمت لگتا ہے جب اللہ بولائے گا نا بھئی علم والے آجاو تو ایک بڑا مشموع ہوگا اللہ کہے گا بھئی ذکر والے آجاو نمازی آجاو روزے والے آجاو حج والے آجاو عمر والے آجاو ایک بہت بڑا مشموع ہوگا جب اللہ کہے گا زبان کی حفاظت والے آجاو اچھے اخلاق والے آجاو تو ہمارے پنجامی کہتے ہیں ٹاما ٹاما کوئی اٹھے گا تو کوئی کوئی اٹھ کے دکھائی دے گا اور ان کو جو پروٹوکول ملے گا وہ نہ کسی تحجد گزار کو ملے گا نہ کسی عبادت گزار کو ملے گا ان کی نبیوں کے بعد ان کی شان ہوگی نبیوں کے بعد ان کی شان ہوگی کہ یہ مارکیٹ میں سودا ہے ہی نہیں تو آپ سب سے کہتا ہوں پوری زندگی سے میں صرف حج سے متعلق بات نہیں کر رہا ہوں میری آپ کی پوری زندگی کو خوبصورت بنانے والا عمل ارز کر رہا ہوں کہ اس زبان کو خوبصورت بول قادی بنائیں یا ٹیپ لگائیں اکشپ ہو جائیں ضرورت کی بات کرو ہنسی مزاد کی بات کرو دل دکھانے کی بات کرو بیزت مت کرو کسی زلیل نہ نوکر کو نہ نوکرانی کو کہ ہمارا سارا معاشرہ ہائپ پر آئے ذرا سے بہت تھو ضرورت کی بات کرو موسیقی